بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارے آن لائن لیکچر کی اردو کی آن لائن لیکچر کی یہ سمری ہے ہم جماعت دہم کی آج غزل پڑھیں گے یہ آپ کی کتاب ہے اردو لازمی کی اس میں آج ہم غزل نمبر تین جس کے شاعر ہیں فیراغ گورکپوری یہ فیراغ گورکپوری کی تصویر ہے ہم ان کی غزل پڑھیں گے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 144 پہ صفحہ نمبر 144 نکالیں اس پہ فیراغ گورکپوری کے حالات زندگی شاعر کا نام ہے فیراغ گورکپوری ولادت 1896 وفات 1983 1983 پہلا پیراغراف حالات زندگی کہلاتا ہے آپ اس پہ ہیڈنگ دیں حالات زندگی رگوپتی سہائے فیراغ گورکپوری کا تعلق ایک خوشحال اور تعلیمی آفتہ گھرانے سے تھا فیراغ نے ابتدا میں عربی فارسی اور ہندی کی تعلیم حاصل کی نو سال کی عمر میں مارڈرن سکول میں داخل ہوئے مارڈرن کا مطلب ہے جدید یا زمانہ حال کا آلہ تعلیم علیہ بات سے حاصل کی کچھ عرصہ سرکاری ملازمت کی پھر تحریک آزادی سے وابستہ وابستہ کہتے ہیں متعلق ہونے کی وجہ سے ملازمت ترک کی ترک کرنا چھوڑ دینا انیس سو بیس میں آگرہ یونیورسٹری سے انگریزی میں ایم اے کیا انیس سو بیس کو ہائلائٹ کریں اور آگرہ یونیورسٹری کو بھی اور پھر علاباد یونیورسٹری میں ملازمت اختیار کی اور یہی سے سبگدوش ہوئے سبگدوش ہونا کہتے ہیں ریٹائر ہونا یا کسی کام سے فارغ کر دیا گیا ہو جسے پھر آتے ہیں دوسرے پیراغراف کی طرف دوسرے پیراغراف کو ہم کہتے ہیں شائرانہ خصوصیات اس پہ شورا کے اکثر تنقیدی نوٹ آتے ہیں تو اس میں بھی آپ ہائلائٹ کریں جو مین پوائنٹس ہیں ان کو فراق نہ صرف بلند پایا شائر بلند پایا کہتے ہیں انچے رتبے والا یا عالی مقام والے کو شائر بلکہ ایک اچھے نکات نکات کہتے ہیں تنقید کرنے والا پرکھنے والا یا تفسرہ کرنے والا اور افثانہ نگار بھی تھے نکات اور افثانہ نگار دونوں کو ہائلائٹ کریں تاہم وہ غزلگوئی میں غزلگوئی کہتے ہیں غزلیں لکھنے کا فن غزل لکھنے کے فن کو میں اہم مقام رکھتے ہیں ان کی غزلیں انفرادی رنگ لیے ہوئے ہیں انفرادی رنگ ہے اپنی ایک الگ حیثیت ان کے ہاں جمالیاتی مزامین جمالیاتی کو ہائلائٹ کریں اس کا مطلب ہے خوبصورتی کے متعلق مزامین میں بھی نفسیاتی رنگ اور گہری بصیرت ملتی ہے گہری بصیرت کو ہائلائٹ کریں گہری بصیرت کا مطلب ہے دانائی بینائی یا اکلمندی کو کہتے ہیں فراق کے ہاں انگریزی کی رومانی شائری کا کیف ملتا ہے اس کو ہائلائٹ کریں انگریزی کی رومانی رومانی کہتے ہیں رومینس یعنی عشق و محبت عشقیہ شائری اور کیف کہتے ہیں نشہ خمار سرور کو کہتے ہیں ملتا ہے چنانچہ وہ فطرت کے مظاہر کو فطرت قدرت کے مظاہر ظاہر ہونے کی جگہیں کو ایک خاص رنگ میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا یعنی ان سے پہلے جو بزرگ مشہور شورا گزر چکے ہیں انہوں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا تھا اس میں کچھ شورا کے نام لکھے ہوئے ہیں جیسے ہیں میر تکی میر غزل گو شاعر تھے مصحفی ان کا پورا نام تھا شیخ غلام علی حمدانی مصحفی یہ مسنوی نگار تھے جرت شیخ کلنٹر بخش جرت یہ کا سیدہ گو شاعر تھے اور غالب جو تھے وہ بھی مشہور شاعر اور غزل گو تھے سب ان کی نگاہ میں تھے نگاہ یعنی نظر میں وہ سب سے متاثر تھے ان کے فکر و فن فکر سوچ کو کہتے ہیں اور فن ہنر یا طرز انداز کی انفرادیت ایسی تمام شاعری سے رشتہ جوڑتی ہے جو عالمی عالمی عدب پوری دنیا کا جو عدب ہے ورثہ رہا ہے ورثہ کہتے ہیں میراز کو یعنی ان کی جو فکر و فن ان کا فن کیا تھا شاعری کا فن وہ ایسا تھا کہ تمام دنیا میں عالمی عدب کا جو ورثہ یعنی جو مشہور شاعری تھی اس میں اس کی بھی شاعری کو وہی مقام حاصل تھا اس کو بھی شہرت ملی لیکن فراق کا اصل کارنامہ یہ ہے اصل کارنامہ کو ہائلائٹ کریں آپ کہ انہوں نے اساتذہ فن جو فن کے استاد تھے اور ان کے فن کون ساتھا شاعری کا فن کی پیروی نہیں کی پیروی کا مطلب تقلید کرنا یعنی انہی کی نکل نہیں کرنا انہی کے راستے پہ چلنا بلکہ غزل کے پرانے سانچوں سے پرانے سانچے پرانے طریقوں سے انہراف کرتے ہوئے انہراف کہتے ہیں الگ ہونے کو اپنے لئے ایک الگ راستہ نکالا یعنی پرانے راستوں کو چھوڑ کر اپنے لئے ایک نئی راہ نکالی تھی شاعری کے فن میں انہوں نے تصانیف کے نام نیچے لکھے ہوئے ہیں نغمہ ساز غزلستان شبستان رمزو کنایات اردو کی عشقی شاعری روح کائنات دھرتی کی کروٹ کلیانگ اردو غزل گوئی اندازے ہاشیے گلے نغمہ وغیرہ اب اگلا صفحہ نکالیں ہم دیکھتے ہیں اب غزل غزل نمبر ون جو ہے وہ بوٹ کے ایکزیم میں ایکسکلوڈ ہے ہم نے نہیں پڑھنی ہے غزل نمبر دو پڑھیں گے ہم جو ہے صفحہ نمبر ایک سو سنتالس پہ فراق غزل نمبر دو میں آپ کو غزل پڑھاؤں گی ایک ایک شیر آپ دیکھیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کرتی جائیں شامِ غم کچھ اس سرابہ ناز کی باتیں کرو بے خودی بڑھتی چلی ہے راس کی باتیں کرو شامِ غم غم کی شام سرابہ سر سے پاؤں تک بے خودی بے چینی یا مدھوشی کو کہتے ہیں راس کہتے ہیں بھیت کو یا چھپی ہوئی بات اس میں شائر یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو شائری میں اکثر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ شورا اپنی جدائی کی شامِ اور راتیں بڑی بے کراری میں گزارتے ہیں غزل کے مطلعے میں بھی یعنی مطلعہ کسی غزل کا یا نظم کا پہلے شیر کو مطلعہ کہا جاتا ہے غزل کے اس پہلے شیر میں بھی شائر کی زندگی کا جو مرکز ہے جو بنیادی محور ہے وہ محبوب کی ذات ہے جب وہی محبوب اس سے جدہ ہو جائے تو جدائی کے وہ لحمات انتہائی عذیتناک ہوتے ہیں اور شائر اسی طرح کی بات اس شیر میں بھی کر رہا ہے کہ شامِ غام اے جدائی اور تنہائی کی شام مجھ سے اس سراپہ سراپہ سر سے لے کے پاؤں تاکہ مکمل ناز فخر انداز ادائیں دکھانے والے محبوب کی باتیں کرو رہی ہے اور محبوب کی باتیں میرے لیے راز کی باتیں ہیں تو وہ راز بھری باتیں مجھ سے کرو تاکہ میری بے کراری جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے پھر دوسرا شیر دیکھیں ہر رگے دل ہر رگے دل رگے دل مرقب اضافی ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آیا ہے تو یہ فارسی قوائد کی روح سے مرقب اضافی ہے اس کا مطلب ہے دل کی رگ وجد میں اس میں انسان جو ہے وہ ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے اور یہ بے خودی کی حالت ہوتی ہے دکھتی رہے تکلیف دینے والی یوں ہی اس کے جاؤ بے جا جاؤ بے جا جگہ جگہ ناس کی باتیں کرو ناس فخر کی باتیں کرو اس کے انداز کی باتیں مجھ سے کرو اس سے مشکل الفاظ کے معنی ایک دفعہ دیکھ لیں ذرا جو دو شیر ہم کر چکے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی بے خودی مدھوشی یا مستی راز بھید یا پوشیدہ بات پھر وجد بے خودی کی حالت دکھتی تکلیف دینے والی اچھا اب دوسرے شیر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے اے دوستوں مجھ پر یہ غم کی شام جو چھائی ہوئی ہے مجھ سے میرے حسین محبوب کی باتیں کرو اس کی محبت ناز اور انداز اور اس کے عداؤں کے بارے میں مجھ سے بہت سی باتیں کرو تاکہ میری بے کراری میری بے چینی جو ہے وہ بڑھتی جائے یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب کی ذکر سے میرے دل کی ہر رگ میں جو درد ہوتا ہے محبت کا جو میٹھا میٹھا درد ہے وہ ایسا ہو کہ وہ درد جو ہے وہ میرے دل کو اچھا محسوس ہو اور میں ایسی کیفیت میں ایسی وجد کی کیفیت میں گم ہو جاؤں کہ مجھے دنیا کی کسی چیز کا کوئی ہوش نہ رہے تو تم مجھ سے یوں ہی اس کے جاؤ بے جاؤ مجھ سے اس کے جگہ جگہ ناز انداز فخر کی باتیں کرو تیسرا شیر دیکھیں جو ادم کی جاں ہے جو ہے پیام زندگی ادم کی جاں زندگی کا سہارا پیام زندگی زندگی کا پیغام خاموشی اس آواز کی باتیں کرو تم مجھ سے میرے اس محبوب کے جو میری زندگی کا سہارا ہے اور میری زندگی کا پیغام ہے اس سے اس کی باتیں کرو مجھ سے